یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبلکم لعلكم تتقون مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حزکار صوم کی عبادت کی خزوحیت کیا ہے یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم قبلکم لعلكم تتقون اے ایمان والوں تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے سے تقویٰ پردہ ہو جائے تقویٰ کیسے کہتے ہیں لفظ بھی معنی ہے بچنا گناہ سے بچنا حرام کام سے بچنا حرام چیز کھانے سے بچنا حرام خوری سے بچنا حرام کاری سے بچنا بچنا وقع یقی کے معنی ہے بچانا وقعنا عذاب النار ہم دعا بانتے ہیں تو وقع یقی بچانا اتقا یا تقی بچنا خود بچنا تاکہ تم بچ سکو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گناہوں کی ارتکاب سے بچو حرام خوری سے بچو اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے اب اس کی حکمت کو سمجھئے یہ دیکھئے ایک ہے ہماری خودی ہماری انا جب میں کہتا ہوں میں تو میں سے بنات جائے یہ ہاتھ میرا ہے یہ پاؤں میرے ہیں یہ آنکھیں میرے ہیں یہ سر میرا یہ جسم میں میں کون ہوں میں کی حقیقت درہ مختلف ہے انا خودی سیلف ایک ہے ہمارا ہیوانی وجود اس ہیوانی وجود میں وہی سارے تقاضی موجود ہیں جو ہیوانات کے اندر ہیں ہر ہیوان کھانا جو ہے اسے چاہیے انسان کو بھی چاہیے ہر ہیوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے ہمارے اندر بھی ہے ہر ہیوان کو کوئی گھوصلہ ہو کوئی بھٹ ہو کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے آرام کرنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے تو ہیوانی تقاضی ہمارے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں ان کے لیے کہا ہے فرائیڈ نے لفظ استعمال کیا ایڈیا لیبیڈو یہ ایڈیا لیبیڈو بہت موزور ہے بھوک لگتی ہے تو انسان جاتا کچھ بھی ملے کھانے کو حلال مرے حرام ملے کھاؤ شہوت کا جذبہ جب جاگ اٹھتا ہے پر انگیختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تو جاتا ہے تسکین ہونی چاہیے میری شہوت کی جائز نجائز حلال حرام صحیح حلال سب چھوڑو اس کے اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا ضبط نفس کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے جو اس کا حکم دے جو بھی وہ حکم دے میں رکھیں اپنی برزی کے مطابق اسے چلائیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر اب اگر گھوڑا موزور ہے طاقتور ہے اور سوار بھی چارہ کمزور ہے تو کیا ہوگا گھوڑا کہیں پٹک دے گا اس کو کسی کھائی پھیکے گا یا کچھ اور کرے گا لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا اپنی دونوں رانوں کے درمیان گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے تو پھر ظاہر بات دے کہ اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق سے لے گا ذرا سا اشارہ ہوگا وہ در بڑ جائے گا اسی طرح ہمارا یہ نفس ہے یہ ہیوانی وجود جو ہے یہ گھوڑے کے معنی جائے اور ہماری انہ یا ہماری خودی یا ہماری سلف یہ اس پر سوار نہیں اگر سلف کمزور ہے گھوڑا طاقتور ہے تو انسان کی ہلاکت بربادی ہے تباہی ہے نفس حاکم ہو گیا نفس سے ہمارا کہ ہم گنام بن گئے تباہی اور بربادی ہو گئی ہاں اگر آپ کی انا مضبوط ہے آپ کی خودی طاقت پر ہے آپ کی سلف ہے اس کے در طاقت ہے تو یہ ہیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا گھوڑا جیسے آپ کو آپ کے مرضی کے مطابع لے کر جائے گا بندزر تک پہنچائے گا بیٹیاں کمائیں گے خیرات حسنات اللہ کو نازی کرنے کے لئے کام کریں گے اس ہاتھ کو اسی کام کے لئے استعمال کریں گے ان تانگوں کو اسی کام کے لئے استعمال کریں گے اس زبان کو اسی کام کے لئے استعمال کریں گے تو یہ ہے اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے اس کا نام ہے ضبط نفس اور یہاں میں تھوڑا سے اشارہ کر دوں کہ ایک اور نفس بھی آتا ہے نفس کچھ ہی نفس کو مار دینا انگریزی میں اس کے لئے لفظ ہے سیلف اینیہیلیشن ایک ضبط نفس ہے سیلف کنٹرول ایک نفس کشی ہے سیلف اینیہیلیشن یہ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے نفس کو کجلو وقت گھوڑے کو مارو نہیں یہ تو کام کی شئے ہے بس گھوڑے پر قوت حاصل کریں گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھو بلنہ نفس کا بھی حق ہے گھوڑے کو بھی دانہ پانی ڈالتے ہو کی نہیں تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے جو ملنے کے لیے لوگ آئیں ملاقاتی ہوں زیارت کرنے باہر کا بھی حق ہے اس نفس کا بھی حق ہے اس نفس کا بھی حق اسے ادا کرو لیکن حلال حرام نہیں یہ حرام اور حلال کے فرق کے لیے ضبط کی ضرورت ہے کنٹرول کر سکتے اس کنٹرول کے لیے روزے کی ایک مشقت کہلیں یا مشت کہلیں یہ مشت کہ آپ نے سال میں یہ تیس دن یا انتیس دن دن میں شریر بھوک کے باوجود حلال چیز بھی نہیں کھائی کھانا موجود ہے شریر پیاس ہے فرض کیجئے کہ آپ این دوپہر میں دفتر سے یا کہیں کالج سے آپ آئے ہیں اور گھر پہنچے ہیں تو شریر پیاس کی وجہ سے جب وہ موسم آ جائے گا جون کا اور مائی کے روزے جو ہیں تو ابتہ معلوم ہوگا کہ روزہ کہتے کسے ابھی تو ہم کچھ دنوں سے عادی ہو گئے ہیں سردی میں روزے تھے روزہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا اب بھی طرح ہے کچھ تھوڑا سا رنگ دکھا رہا ہے لیکن اکتوبر کا مہینہ ہے اس میں وہ گھرمی تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر روزہ ہو تو گلے کے اندر کاتے پڑے ہوئے ہوں گے پیاس کے وجہ سے اور گھر میں پہنچے ہیں تو معلوم ہے پانی موجود ہے فریج موجود ہے پھنڈا پانی موجود ہے برفاب اور بھی ڈرنکس موجود ہیں روح افضہ کی بوتل رکھی ہوئی ہے نہیں پھینے کیوں اللہ کی اجازت نہیں یہ مشق آپ تیس دن کریں گے تو اس سے توقع ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بقیہ گیارہ مہینے حرام تو نہ کھائیں ایک مہینے حلال بھی نہیں کھایا اللہ کی حکم کی وجہ سے تو حرام اللہ نے کیا ہے اللہ کی حکم ہے گیارہ مہینے یہ تقوی پیدا ہو جانا چاہیے یہ طاقت تمہارے میں پیدا ہونی چاہیے یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ حرام میں مومت مارو حرام سے اجتناب کرو یہی وجہ دیکھیں کھڑوی بات آپ کو صلاح رہا ہوں فرض کیجئے این دوزے کی حالت میں آپ حرام کام کر رہے ہیں کھانا تو نہیں کھا رہے جھوڑ مول رہے ہیں تو حرام کام سودی کاروبار کر رہے ہیں حرام کام رشوت لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں حرام کام این روزے میں اگر یہ کام ہو رہا ہے پھر یہ روضہ بیمانی ہے صرف کھانا پیدا چھوڑ دیا تمہیں روضہ تو نہیں رکھا یہ روضہ تو نہیں حضور کی دو حدیثیں آپ کو صلاح رہا ہوں مَنْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ جشست نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا فَلَيْسَلِ اللَّهِ حَاجَتُنَّ يَدَعَ تَعَمَهُ وَشَرَابَهُ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا این حاجت کے سوم میں یہ سوم نہیں ہے فاقہ ہیں جب نے کھانا پینا چھوڑ دیا بس روضہ دی نہ اس میں روضے کی حکمت پوری ہوگی نہ روضے کی غرض و غائط پوری ہوگی نہ روضے کی برکات روضے کی انواری سے پینا ہوں گے بلکہ بس یہ ہے کہ آپ نے دن بر میں فاقہ رکھا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کم من سائی میں لیسا من سیابہی للجور کتنے ہی روضہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روضے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں بھوک آرامت مو بند کیے رکھا باقی روضہ نہیں تھا وہ جب این روضے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹے عمل کے اوپر جھوٹے کاروبار پرابل کر رہا ہے یہ روضہ نہیں ہے تو روضے میں کھانا اور پینا صرف یہ تر کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئشن صاحب سے جھگڑ رہا ہے غالب کروج پہ اتر آیا ہے تم یہ کہو کہ بھائی میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا میں روضے سے میں اس وقت تمہاری بات پر جواب دیجئے سکتا میں روضے سے یہ بھی گویا کہ روضے کے تقاضوں میں سے جھگڑا نہ کیا جائے فساد نہ کیا جائے لوگوں سے لڑا نہ جائے گالم گلوچ نہ کیا جائے یہ بھی روضے کے تقاضوں میں سے تو روضہ رکھا جائے پورے آداب کے ساتھ تو اس سے ترخوا بیدا ہوتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں تو یہ ہے گویا کہ اولین سطح پر روضے کی حکمت یا ایوہ اللہزین آمنوا قطب علیکم السیام و کما قطب علی اللہزین اب آئیے اگلی منزل کچھ عرصے کے بعد پھر رمضان کے روضے فرض کر دیئے گئے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حُدل لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْطَانِ فَمَنْ شَهْدَ مِنْكُمِ اشَارَفَ وَالْيَسُمْ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن کیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کی بینات روشن چیز واضح چیز کھلی چیز بیان چیز تو جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو نہ مریض ہو نہ بیمار ہو موجود رہے اپنے گھر میں فَلْيَسُمْ تو لازم ہے اس پر روضہ رہے ہیں اور کھلی چیز موسیقی